چونکہ سال ختم ہو گیا اور ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے ہر انسان اپنی جگہ بیٹھ کے یہ سوچے کہ جو سال گیا ہے اس نے اس سال میں کتنی اچھائیاں کی ہیں کتنی برائیاں کی ہیں ایک سال جا رہا ہے نا ایک سال گزر گیا ہے تو اب ہم پر واجب ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو سال گزرا ہے ہم نے اس میں کیا اچھا کیا کیا برا کیا یا کیا کھویا کیا پایا آیا میں نے اس میں جھوٹ بولا ہے میں نے اس میں غیبت کی ہے میں نے اس میں بغض کیا ہے میں نے اس میں حسد کی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ قوم میں اختلاف پیدا ہو جو جو میں نے کیا ہے آج یہ آخری رات ہے اس کی تلافی کیسے ہوگی کیا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ہم ایک رات میں جو پیچھے کیا ہے اس سب کو مٹا دیں ہو سکتا ہے بھئی پورا سال ہے تین سو پینسٹ دن ایک طرف ہیں اور یہ آج کی رات جو صبح کی آزان تک تمہارے پاس ٹائم ہے یہ بچا ہوا ہے مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو خامیاں جو کوتائیاں جو غلطیاں ہم نے سال بھر کی ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اس رات میں ہم اسے مٹا دیں ہر آدمی کہے گا نہیں مولانا اس لیے کہ خطائیں ہمیں یاد نہیں ہیں کہ ہم نے کیا 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 ہے بھئی آدمی خطا جب یاد نہیں کیے ہوئے تو پھر اس کی تلافی کیسے کرے گا اچھا بیٹھ کے پوری رات توبہ کر لیں یہ ممکن ہے پروردگار یہ سال جو گزرا ہم سے جو خطائی ہوئی ماف کر دے یہ کر دے نہیں نہیں ہو سکتا مگر اللہ تمہارا خیال رکھتا ہے اور اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اس نے اس کا انتظام کیا ہے سید ابن تعوز ایک عظیم حالی میں دین گزرے ہیں تشیعوں کے بہت بڑی شخصیت ہے انہوں نے جیسے ہمارے یہاں مفاتی ہے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اقبال وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آج کی رات یعنی یہ جو آخری رات ہے آج کی رات یہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام گناہ جو اس نے سال بھر کیے ہیں وہ سب نیکیوں میں بدل جائیں اور وہ خامیاں ختم ہو جائیں تو اتنا کرے کہ صرف دو رکھت نماز آج کی رات پڑھ لے دو رکھت نماز سال بھر ایک طرف ہے اور یہ دو رکھت نماز ایک طرف ہے اس کے تین طریقے سید نے بتائیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی کچھ نہیں کر سکتا تو نمازیں صبح کی طرح دو رکھت نماز پڑھ لے کیسے پہلی رکھت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قلو اللہ اور پھر دوسری رکھت میں بھی سورہ حمد کے بعد سورہ قلو اللہ ختم اس کے بعد کہتے ہیں اگر انسان اور سکت رکھتا آئے تو بس اتنا کرے کہ سورہ حمد کے بعد پہلی رکھت میں سورہ نام کی تلاوت کرے اور اس کے بعد دوسری رکھت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے جو ہمارے بس میں نئی ہے اس کے بعد سید نے جو عظیم عمل بتایا وہ سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کچھ نہیں کر سکتا اور یہ چاہتا ہے کہ آج کی رات میں اس کے وہ سارے گناہ ختم کر دیے جائیں جو اس نے سال بھر کیے ہیں تو بس اتنا کرے کہ دو رکت نماز پڑھے ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ مبارکے قل ہو اللہ کی تلاوت کرے آسان طریقہ ہے کتنی منٹ لگیں گی کتنی منٹ پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ کا سارا سال بھر کا معاملہ جو ہے وہ کلین ہو جائے گا اور آپ جب کل نئے سال میں داخل ہوں گے جب پہلی محرم میں آئیں گے تو آپ کا جو پرانا معاملہ ہے نا وہ ساتھ سترہ ہوگا اب سید کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آج کی رات یہ دو رکت نماز پڑھ لے سورہ حمد کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ والی تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اس کے سارے سال کو نیکیوں میں لکھ دیا جائے گا کیا لکھا جائے گا کہ اس نے سال بھر جو ہے وہ نیکیوں میں گزارا آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ سال بھر ہم نے نیکیاں کی ہیں نہیں کی ہیں مگر لکھا کیا جائے گا کہ نیکیوں میں گزارا اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی انسان آج کی رات یہ دو رکت نماز پڑھ لے سال بھر حادثوں سے محفوظ رہے گا ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے گا حادثے سے نہیں مرے گا آگ لگنے سے نہیں مرے گا پانی میں ڈوبنے سے نہیں مرے گا اور تیسرا جملہ جو انہوں نے لکھا وہ عجیب ہے کہتے ہیں اگر آج کی رات کوئی یہ دو رکت نماز پڑھ لے اور وہ پڑھ کے مر گیا تو وہ سیدھا جنت جائے گا اللہ اکبر آج کی رات یہ رات جو ہے یہ اہم ترین رات ہے اور کہا کہ آج کی رات میں صرف دو رکت نماز پڑھیں اور صبح کا روزہ رکھ لے انشاءاللہ اس کے سارے گناہ جو اس نے سالم کیے ہیں اللہ انہیں معاف کرنے والا ہے کیونکہ وہ ستارالعیوب ہے یہ دوسری بات تھی